بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری کائنات اس کی محبت میں غل ہو جاتی ہے یہ میں نہیں کہتا آئیے ذرا فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے مشکاز شریف صفحہ نمبر 425 وہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ میں فلا سے یعنی اپنے فلا میں ولی سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرو چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں آسمان میں اعلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا ولی سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم لوگ بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس ولی سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لیے زمین میں بھی اعلان کر دیا جاتا ہے تو زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو فرماتا ہے میں فلا سے ناراض ہوں تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر ایمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلا سے ناراض ہے تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ فرمایا پھر آسمان کے تمام فرشتے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور زمین والے بھی اس سے نفت کرتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ تعالی کا مقرب ہو جاتا ہے تو پھر ساری کائنات اس کی محبت میں گل ہو جاتی ہے ساری دنیا کی نظریں اس اللہ کے ولی پر لگ جاتی ہیں اور لوگ دور دور سے سفر کر کے اس اللہ والے کے پاس آتے اور جاتے ہیں کیوں آتے جاتے ہیں؟ مفتی نہیں کہتے کہ جاؤ اللہ والوں کے پاس مفتی نہیں کہتے کہ جاؤ اللہ والوں کے پاس مقرر نہیں کہتے مجتحد نہیں کہتے بزرگان دین نہیں کہتے بلکہ خود خدا پاک ان لوگوں کو اللہ کے ولیوں کے پاس بھیجتا ہے خود خدا اپنے مقرب ترین بندوں کے دربار میں روانہ فرماتا ہے کیونکہ خود خدا فرما چکا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے معلوم ہوا کہ ولی کی دوستی خدا کی دوستی ہے اب سنیے کہ ولی کی دوستی کیسے خدا کی دوستی ہوتی ہے مسلم شریف مشکا شریف صفحہ نمبر 425 کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دوسری مومن بھائی سے مننے کے لیے کسی دوستی کی طرف چلا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ جبریل علیہ السلام یا کوری اور فرشتہ اس بندے کے راستے پر بٹھا دیا انسانی شکل میں جب وہ بندہ اس فرشتے کے پاس سے گزرنے لگا تو اس انسانی شکل میں فرشتے نے پوچھا قال اینا ترید اے اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا ہے تیرا کہاں کا ارادہ ہے حالانکہ وہ فرشتہ اللہ پاک کے بتانے سے سب کچھ جانتا تھا لیکن وہ اس کے مم سے سننا چاہتا تھا تو اس مومن بندے نے کہا قال اریب اخالی فی حاضح القریا کہ اللہ کے بندے یہ جو سامنے بستی آپ کو نظر آ رہی ہے اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے میں اس کو ملنے جا رہا ہوں وہ انسانی شکل والا فرشتہ بولا کہ اللہ کے بندے اس آدمی کو تو کیوں ملنے جا رہا ہے کیا تیرا اس پر کوئی قرضہ ہے جسے لینے جا رہا ہے یا تیرا احسان پہ احسان ہے اس پر جسے جگلانے جا رہا ہے تو اس مومن بندے نے کہا کہ اللہ کے بندے قال لاغیر انی احببتو فی اللہ اے سوال کرنے والے اللہ کے بندے نہ اس پر میرا کوئی احسان ہے نہ اس پر میرا کوئی قرضہ ہے میں صرف اور صرف اس کو اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کے بندے سے اللہ کے خاطر محبت کرتا ہوں یعنی اس سے میری محبت ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور نیک بندوں سے محبت کرنا اور نیک بندوں سے دوستی رکھنا اللہ کو رازی رکھنا ہے بخشے ہوئے کی ملاقات کروں تاکہ میں بھی بخشا جاؤں اللہ اللہ میں ارض کر رہا تھا کہ اس بندے نے جواب دیا کہ یہ سوال کرنے والے اللہ کے بندے اس بھائی پر میرا کوئی احسان نہیں کوئی قرضہ نہیں بلکہ میں صرف اللہ کی محبت کے خاطر اس سے ملنے جا رہا ہوں تو فرشتہ نے کیا جواب دیا آقے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اگر یہ بات ہے تو سن فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَبْنَ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَبْتُهُ فِيهِ اے اپنے بھائی کی زیارت کو خدا کی محبت کی خاطر جانے والے میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں اللہ کا بھیجہ ہوا ایک فرشتہ ہوں ایک قاصد ہوں اللہ کے بندے تمہیں مبارک ہو اور جس طرح تم اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہو اسی درہ اللہ تعالی بھی تم سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ کے ولی کی محبت کا میرے پیارے سامعین و ناظرین مزید ناتو منقبت و دینی معلومات سمیت کرنے کے لئے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں پھر ملتے ہیں خدا حافظ